باتنگ بات کریں اگر آپ کے ایریا میں لڑکیوں کے انعباد کے بارے میں تو کیا انعباد ہے آپ کے گاہم میں لڑکے اور لڑکیوں ہمارے گاہم میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ہزار اور آر سو پیدس کا انعباد میں سمجھتا ہوں لیٹسٹ آز کی ڈیٹ میں ہوگا ہزار اور آٹھ سو پہ دسکار آٹھ سو پہ دسکار آٹھ سو پہ دسکار لڑکیاں ہیں اور ایک ہزار لڑکیاں یہ اتنا لنگان اپاد برطوان میں ہے آپ کے گرام واسی کتنے جاگریت ہیں لڑکیوں کو سکشہ دلانے کے بارے میں اور بھوڑنطا کے بارے میں ہم تو سمیں سمیں پر بٹنگ لیتے رہتے ہیں یہاں پرائی بری سکول میں بھی اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور شم بھی چونکہ گاہوں میں سبھی پڑھے لکھے ہیں اور گاہوں میں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے ہر گھر میں گریجویٹ لڑکی ہیں کچھ پرائیویٹ پڑھنے ہیں کچھ ریگولار بڑھوٹ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور انٹرمیڈیٹ تک کی بیوستہ ہمارے یہیں گاہوں کے پاس میں ہی لڑکیوں کا اسکول ہے انٹر تک یہاں پڑھتی ہیں اور باقی شکشہ لینے کے لیے لڑکیاں بڑھوٹ جاتی ہیں شکشہ کے معاملے میں کوئی کوتائی نہیں ہے گھر میں گاہوں میں چاہے ایسی پریوار ہے چاہے بیکور پریوار ہے ہر گاہ سب جاگ روک ہیں اور لڑکیاں جو ہیں سب گھر میں شکشہ کے پرتی جاگ روک ہیں اور سب پڑھی لکھی ہیں اور شکشہ لے رہی ہیں اور بھونتیا کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم سمیہ سمیہ بس سب کو چیتاتے رہتے کہتے ہیں لڑکاں لڑکی سب ایک سمان ہیں کوئی بھونتیاں نہ کرائے کوئی الٹر ساؤنڈ وغیرہ نہ کرائے اور اس میں پھر گھرپات کی طرف ایسا جگن اپنات ہے جو ایسا نہ کرائے بھئی الٹر ساؤنڈ وغیرہ کرا لیا اس میں آ جاتا ہے کہ بھئی لڑکی ہونے والی ہے اور اس کو ابوشن کرا دیا جاتا ہے یہ ایک بہت ابھیشاف ہے بھونتیا سے بڑا ابھیشاف کوئی نہیں ہو سکتا ہے میری دستی میں تو میں تو سمیہ سمیہ پہ سب کو جاگت کرتا رہتا ہوں اپنے بچال سے افغت کراتا رہتا ہوں اور لوگ خود بھی جاگت ہیں اور ان کی نگاؤں میں لڑکا اور لڑکی ایک سمان ہے تو پردان جی انت میں اگر ہم آپ سے بات کریں آپ کے ایریا کی پرمک سمجھتوں کے بارے میں جن میں ہم اور پسا سے آپ کی ہیلپ کریں تو آپ کا جو یہ گرام ہے وہ انڈتی کر سکتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں کتنی کون سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے گاؤں کی جن کو پورا کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گاؤں نرمل گاؤں بن سکتا ہے راستکتی اور تو سمانے تو سکتا ہے اور آپ کے گاؤں کی جو جنتہ ہے وہ آپ کو اپنا آدھش مانے اس کے لئے ہم آپ سے یہی دیویتن کریں گے کہ آپ بھی ہمارا جنتہ کا اور ہم جنت پتنز کا سہیو کریں اور پرساسن کو آپ جو ہے چاہے آپ گھیراو کریں ہمارے ساتھ بن کا چاہے آپ ان کا الگ سے انتے بھولیں چاہے ان کو کسی بھی پکا سے جاگت کریں انہیں کہیں کہ گاؤں کی جیسے میرے گاؤں کی سمجھتا ہوں ایسے انہیں گاؤں کی سمجھتا ہوں ہر گاؤں کی یہ سمجھتا ہے پورے جلے میں پورے بلک میں بجلی کی بیوستہ درست ہونی چاہیے بجلی کی بیوستہ سے سب گاؤں والے احسنتوش ہیں پانی کی بیوستہ انڈیا مار کا ہینڈ پاپ چاہے ہوں سانچن ندھی سے آتا تھا چاہے ہوں جلا پنچات سے آتا تھا چاہے ہوں گھاں پنچات سے آتا تھا انڈیا مار کا ہینڈ پاپ وہ فلال بند کر دے گئے ہیں وہ کسی بھی کھوٹے سے گاؤں میں سرکاری ہینڈ پاپ نہیں لگوائے جا رہے ہیں یہ لگوائے جانے چیئے یہ بہت ضروری ہے چونکہ جل اس طرح نیچے بھاگا جا رہا ہے دن پر تھی دن اور ویسے ہر آدمی آج گاؤں میں بہت سے گریب آدمی ایسے بھی ہیں جو ایک نل لگوائے اور کم سے کب بیس پچی سو بیس ہزار میں جا کے نل لگتا ہے اور وہ اس کے گھر میں اپنے اسمار تھے نل لگوانے میں تو یہ گورنمنٹ کے ہن پب گاؤں میں لگنے چیئے تاکہ پانی کی پوزشن اور پانی کی سمشہ دور ہو سکے اور ایک یہ کھیتوں کی نہروں میں نے پہلے بتایا یہ یہ سمشہ میں نے اس کی مائنس کی صفائی وغیرہ تاکہ کھیتوں تک آخر لاس تک ٹیل تک پانی جا سکے اور ایک یہ گاؤں میں یہ بڑا بھاری پردوشن ہو رہا ہے تالہ میں اس میں پولیتھین بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں گاؤں والے بھی کورا کرکٹ اس میں ڈالتے ہیں وقت بے وقت چاہو طرف سے اس کا ایک پرگاہ سے یہ کنجسٹیڈ ہوتا جا رہا ہے کھوڑے کرکٹ کے دوارا پولیتھین دنیا بھگی سب اس میں ڈالتے ہیں پانی پورا زہریلہ ہو رہا ہے کئی بار ہم نے ایڈی ایم صاحب مہدے کو بھی کہا ہے اور کئی بار ہم نے جو ایڈی ایم صاحب کے صاحب نے بھی یہ سمشہ رکھی ہے کہ آپ کھیڑ کی تالہ آپ کی جو سفائی کرائیے اور اس کا جل کی نکاسی کا پربند کرائیے پانی کے جل کی نکاسی کا پربند کوئی ہے نہیں اور بہت بہت سڑن ہو رہی ہے وہاں آپ جا کے موکے پر دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے ہیں موکے پر کیونکہ اس میں لئے بہت بری آتی ہے سڑن کی اور ایک پر کاسے گاؤں میں سنکرامک روگ فیلنے کی استطیب بنی ہوئی ہے اور آپ سے ہم یہی گزارست کریں گے کہ آپ ایڈی ایم صاحب مہدے سے ملیں ایڈی ایم صاحب مہدے سے ملیں اور اس کے ہمارے گاؤں کے تالہ آپ کی صفائی امشہ کرائیں تاکہ گاؤں کا یہ جو زنجیون ہے یہ خوشا لے سکے وہ گاؤں میں کوئی سنکرامک روگ نہ پھیلے چونکہ آج کل بخاروں کی بڑی سمشہ ہو رہی ہے اور بخار بہت پھیل نہیں ہے گاؤں میں کافی گھروں میں بخار سے مریض پیڑی تھے اور یہ سب ہی نکانوں سے ہو رہا ہے ہاں میڈیکل شدہ کی بھی بڑی آشکتہ ہے گاؤں میں ایک ایسی چھوٹی ڈسپینسری کی بھی ہم آنکھ کرتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ بچہ بیمار ہے وہ بیٹی بیمار ہے اور دوسرے گاؤں میں جا کر کے اپنے گاؤں میں یہ ڈوکٹر کو دکھائے اور دوائی کا لاؤں لے سکے اور گاؤں میں بچے بڑے اور نوجوان سبھی جو ہے سواست رہیں اور بیماری سے دور ڈسپینسری کی بڑے اور ہمارے برد پہنسن بننی ہے اور کچھ اور بھی پاتر ہیں سے دعوستہ پہنسن کے ان کا یہ پہنسن کی سمشہ بھی آپ ہٹوائیے اور دعوستہ پہنسن بنوائیے یہ بہت ضرور ہے چونکہ میرے کارکال میں سمجھتا ہوں ایک دو کوئی بنگی ہو تو بنگی ہو لیکن پریاست میں نے کافی کر لیا کئی کے فارم بھروا لیے وہ ہی سیکرٹری صاحب کے بیگ میں پڑے رہتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے بن نہیں پائی ہیں جو پہنسن پچھلی چل رہی ہے وہ ہی چل رہی ہے ان میں سے کچھ کٹ چکی ہیں ان کو پہنے چالوں کر آئیے اور جو واسطہ میں پاتر ہیں پہنسن کے برد ہیں بدوائیں ہیں اور ایسا ہائے ہیں بکلانگ ہیں میں چاہتا ہوں ان سب کی تمام کی پہنسن بنے اور ان کو سرکار سے مدد دلائیے اور ان کی پہنسن بلوائیے آپ کے گاؤں میں کھلو کے پروسان کے بارے میں کتنا پروسائید کرتے ہیں آپ اپنے گاؤں میں کھلو کے پروسائید کرتے ہیں اب کھلو کا تو میرا منمند کرتا ہے بہت خوب پروسائید کر لیکن میرے کھاتے میں کوئی پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا ہے کھلو کے بارے میں سرکار ساسن پر ساسن کچھ بھی دھیان نہیں دے رہا ہے نہ مینی اسٹیڈیم ہے ہمارے گاؤں میں ہے نہ برابر کے گاؤں میں ہے ابھی لاسٹیہ سنا تھا اوڈھ گھٹن ہوا تھا یہیں مینی اسٹیڈیم کا یہاں برابر فلڈ میں گراؤن میں انٹر کھولز گئے اس کی بھی ابھی کوئی ہو نہیں ہے بس ہو پھٹا کٹ گیا اوڈھ گھٹن ہو گیا اور سال ڈیڑھ سال گزر گیا ان باتوں کو وہ بھی کچھ نہیں ہے اور گاؤں میں تو میرے یہاں کچھ آتا نہیں میں جا آگے ذہا کہ کا سے کرو کیا کروں کوئی ایسا پیسہ کو یہ اس ہے نہیں ہے جسے میں پیسے نکل ہو آہ کہ بچوں کا نیٹ لائے دھو بل دھو ہوک یہ پکٹ لائے دھو منت میں نہیں کرتا ہے کہ بچوں کو میں سویدام ہے یا کر رہا ہوں خیل کے لئے پرے لیے کروں لیکن کہاں سے کروں جو پیسہ نہیں ہے اس سے نہیں آرہا ہے تو میں کہاں سے جھا کے دھو کیسے کروں؟ willkommen دے گاؤںڈ بھی نہیں جھگے کی بی Mosتہ ہے اور پیسے کی بیوستہ ہے تو اس میں میں بڑا پریشان ہوں میرا گاؤں بھی پریشان ہیں میرے نوجوانی پریشان ہیں بات کرے گا ام لے ایم پی اور پنچائت نیدھی کے بارے میں تو کتنی حال پاک ان تینوں نیدھیوں سے مل پاتے ہیں یہ تو ودایہ کے نیدھی سے ہے سانسک نیدھی سے تو ابھی کوئی میرے کارے کال میں تو کوئی مدد نہیں ملی ہے پور پردان کے کال میں کچھ مدد ملی ایک دو خرنجہ بنا ہے ان کی نیدھی سے اور میں تو پریاس کر لیا ابھی تک وہ یہ ودایہ کے نیدھی سے سانسک نیدھی سے کوئی پیسہ نہیں ملا ہے تاکہ اس پیسے سے میں کوئی پکا راستہ چکوڑ وغیرہ بنوا سکوں یا کوئی اور گاؤں میں کوئی آسیسی سڑک بنوا سکوں میرے پیسے میں میرے خاتے میں جو بھی تھوڑے بہت گاؤں میں جیسے سبھی گاؤں میں پیسہ آتا ہے جنسک کیا چکی چھوٹا گاؤں ہے پیسہ کماتا ہے اسی کے حساب سے جو بھی پیسہ آتا ہے میں تونت گاؤں میں جو ہے اس کے نلیوں کی مرمت میں اور نیا خانجہ لگانے میں تونت بینہ کسی ایبیداؤ ڈیلے اس کو لگا دیتا ہوں اور اس کارک کو جو ہے میں کراتا ہوں جلہ پنچاد سچیو سے آپ کو کیسا رسپونس ملتا ہے کیا وہ آپ کے ساتھ صحیح کرتے ہیں جلہ پنچاد سچیو تو صحیح کر رہے ہیں ان سے میں سلتوسٹ ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہمیں سہیو کریں اس سے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے